اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ایچر ریٹینمنٹ میں ہوں زیرہ من ناظرین تین ایشیوز پہ بات کریں گے ایک تو ہیرہ منڈی کے حوالے سے جو تنقید ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے فواد خان نے جو ممتاز انڈین ایکٹرس ممتاز کو جو پروٹوکول دیا جو ریسیپشن دی اس کے حوالے سے بات کریں گے اور ہماری ایک اداکارہ بھی یہاں پہ ہے انہیں کب پروٹوکول ملے گا یا دیا جائے گا اس حوال شہریار منور آج کل بڑا اچھا رولنا دا کر رہے ہیں اس میں رد میں لیکن اشنا شاہ کے ساتھ وہ پہلی بار آ رہے ہیں اور جو ان کے فین ہیں بڑے خوش ہیں پہلی ایک ساتھ پہلے دفعہ کوئی کسی ٹرامے میں کام کریں گے ایر وائی ڈیجیٹیل کا ڈراما ہے وہ اور اس کو ہماری اوسائید وغیرہ جو ہیں وہ دیکھیں گے ان کی پروٹوکشن جو کمپنی ہے وہ اس کو دیکھے گی تو دونوں طرف فین جو اشنا شاہ کے ہیں اور جو شہریار منور کے ہیں وہ بڑے خ خوش ہیں شروع کرتے ہیں جناب اصل میں دوسرے ایشو کے اوپر آتے ہیں فواد خان صاحب انہوں نے انڈین ایکٹرس یہاں پہ آئی تھی دسمبر میں اور احسن خان صاحب نے ان کو بلایا تھا بڑی خوشی اور بڑی اچھی انہیں مذبانی دیکھنے کو ملی یہاں پہ وہاں جا کے انہوں نے تعریفیں بڑی کی جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اپنی جو ایک روایت تھی اس کو برقرار رکھا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بلکل رسیف کیا اچھے طریقے سے ان کو یہاں پہ رکھا ڈینر لانچ توفے بغیرہ سارا کچھ تھا وہ ان کے لیے بڑا یادگار تھا یہاں تک مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ہونا چاہیے اور میں اس طرح کہ نہیں ہوں کہ نہیں نہیں توبہ 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 ایڈین کونٹنٹ نہیں دیکھنا میں خود دیکھتا ہوں میں خود اس کے اوپر کمنٹ کرتا ہوں لیکن یہاں پہ ایک اہم ایشو یہ ہے کہ پھر فواد خان صاحب نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی میسیز کے ساتھ ان کے لیے ایک ریسٹورنٹ خالی کروایا اور وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقات کی ممتاز صاحبہ کے ساتھ بعد میں رات فتیل خان وغیرہ جو تھے وہ بھی ملے ان کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے ممتاز صاحبہ نے وہاں جا کے بتایا کہ ان کی حالان کی طبیعت خراب تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے گنگناہ کے دکھایا انہوں نے بڑا اچھا لگا اور اس کے ساتھ جو فواد خان تھا انہوں نے ریسٹورنٹ خالی کروایا تو انہوں نے کہا مجھے پریشانی بھی ہوئی خوشی بھی ہوئی کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو اس طرح میرے ل ٹھیک ہے لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ انڈین ممتاز جو ہیں اداکارہ یہاں پہ آئی ٹھیک ہے انہیں ہم وہ دوسرے ملکی ہیں وہاں کی اداکارہ ہیں اور یہ پاکستان دوسرا ملک ہے اور ایک روایات جس کی وجہ سے پاکستانی جانے جاتے ہیں وہ اس کے اوپر پورے اترے ہیں سارے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے اداکاروں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کیا اپنے اداکاروں کو اتنی ورس دی جاتی ہے کیا اپنے اداکار ہمارے کسی سے کم ہیں کیا اپنے اداکار جو ہیں ان کو کسی نے کسی کی سالگرہ پہ کبھی یاد رکھا ندیم بیگ صاحب ہیں ہمارے بڑے سینئر زبردست اداکار لیجنڈ ہیں ہمارے ان کی سالگرہ کے اوپر کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں جس طرح وہاں پہ میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ دلو کمار صاحب کی جب برڈے ہوتی تھی یا ابھی بھی امیتاب صاحب کی ہوتی ہے تو سارے جمع ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے نئے اور پ دیا گیا ہے ندیم صاحب کو کتنی دفعہ جا کے ان کی برڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے ینگسٹرز کی طرف سے جو جنئر ہیں ان کی طرف سے کتنی دفعہ کیا گیا ابھی ہمارے ہاں اداکارہ شبنسہ بائیویں تھیں ہماری زباً اداکارہ ہیں بہتی گریسفل اداکارہ زبردست ایک معاہ پہ نام ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے ان کے ہیروز کی وجہ سے ان کا مقام ان کے husband کی وجہ سے ایک مقام ہے تو ایک ان کا کام ہے ایک مقام ہے ان کو کتنا reception دیا جاتا ہے ان کو کتنے لوگوں نے یاد رکھا ہے کبھی یہ اور دوسرا تیسرے ہماری ابھی ادھا گارہ شبنم آئی ہیں سرکاری ایوارڈ دیا گیا سرکاری ایوارڈ دیا گیا انہیں تو کتنی تقریب ہوئی ان کی سرکاری ایوارڈ کے سلسلے میں بعد میں مبارک دینے کے لیے وہ ابھی بھی یہاں پہ ہیں تین یا چار دن بعد وہ واپس چلی جائیں گی ادھاکہ میں کتنی ان کو پروٹوکول دیا گیا کتنا ریسپشن دیا گیا کس نے دیا کیوں ریسٹورنٹ خالی کرانا تو دور کی بات ہے ان کے لیے کتنے ڈینر یا کتنے لنچ جو ہیں وہ ارینج کیے گئے نہیں کیا گیا تو کیا ہمارے ادھاکار کسی سے کم ہیں ہم اور انڈیا ادھاکارہ ممتاز اس کے پر میں پہلے بابرہ شریف کی کیونکہ فیس کے فیچر جو ہیں وہ ملتے ہیں میں نے اس کے پر پوری ویڈیو کی تھی لیکن بابرہ اپنے فن میں ان سے کہیں آگئے ہیں کہیں آگئے ہیں بابرہ شریف ان کا موازنہ ہی نہیں ہے بلکل خوبصورتی ہوگی وہ سی کلاس ہیروین کے طور پر شروع ہی تھی اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں بعد میں جا کے انہوں مقام حاصل کیا بابرہ امتاز نے وہاں پہ لیکن ان کی جو وجہ شورت ہے ان کی جو پہچان ہے وہ صرف گانے ہیں وہ لطا کے گانے ہیں یا وہ کاکا یعنی کہ رجیش خنہ کے ساتھ ان کا آنا ہے جس وقت رجیش خنہ کی فلم ہٹ ہوتی تھی تو ہیروین کی ویسی چاندی ہو جاتی تھی تو ان دولوں کی کیمسٹری ایسی بن گئی گانوں کی وجہ سے گانوں کے علاوہ مجھے ایک فلم بتا دے جو ان کی یادگار ہو میں آپ کو وجنتی مالا کی بہتہشہ فلمیں بتا سکتا ہوں مدر انڈیا سے میں نرگز کی بہتہشہ فلمیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں آشا پاریخ کی آپ کو فلمیں نکال کے دکھا سکتا ہوں میں بعد میں آنے والی ایون دھنوں جو اپنے شولے والی کیا وہ بسندی ہیمہ مالدی ان کی فلمیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اللہ کے بعد میں سری دیوی صاحبہ کی فلمیں ناغن شاگن یادگار کردار جیسے کہتے ہیں مجھے ممتاز کا ایک کردار بتا دے کہ میں یہ بہت نے اس وجہ سے نہیں کہا رہا کہ مجھے ان سب بھی نفرت ہے میں پہلے خیار ہو کہ مجھے میں کونٹین مناتا ہوں اور اگلی سٹوری میں ہیرہ منڈی کے اوپر میں اسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہوں لیکن ہمارے اداکاروں کو کیوں پروٹوکول نہیں دیا جاتا ہماری تنی بڑی آرٹسٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ بارہ فلمیں آج تک کسی ہیرو ہیروین کی نہیں ہیں ادردن شبنم جنہوں نے سو ہفتے چلی ہیں بارہ فلمیں ندیم صاحب کی دس فلمیں بابرا شریف کی چھے فلمیں اس کے علاوہ کسی کی دو ہیں کسی کی چار ہیں بارہ فلمیں بہت بڑا ریکارڈ ہے اس اداکارہ کو جس کو اب سرکاری وارڈ اب جا کے ملا تاخیر سے ملا چلے ملا تو سہی کتنا ان کو پروٹوکول دیا کس کس نے بلایا کیوں فواد خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کیوں دوسرے اداکاروں کو پتہ نہیں جو اس ممتاز صاحبہ کے پیچھے پاگل ہوئے پھیرے تھے جن کے جن کی کم از کم تین فلمیں شبنم صاحبہ کی فلموں کی ڈٹو کا پی ہے جس میں ایک دوریاں ہیں اور دوریاں فلم کو انہوں نے جب آندیاں یا جو بھی فلم کے نام کیا تھا اس کے اپرے میں پورا کیا تھا ستہ اناس کر کے رکھ دیا تھا جو اتنا گریسفل کریکٹر شبنم نے ادا کیا تھا دوریاں فلم کے اندر وہ اس اداکارہ ممتاز نے جس کے پیچھے یہاں کے لوگ پاگل ہوئے پھیر رہے ہیں اور وہاں پہ ریسپشن دی جا رہی ہے ایک میں جھلکی کے طور پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں عدالت کا سین تھا پوری میں یہ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر سین ٹو سین عدالت کے سین کے اندر شبنم نے کیسی اداکاری کی تھی اور ممتاز نے اس کا کیا ستہ اناس کیا تھا یہ بھی آپ ذرا دیکھیں تو ناظرین سوال میرا یہ ہے مجھے ان کے ریسپشن سے کوئی مسئلہ نہیں دے لیکن اپنے اداکاروں کو تو پوچھ جن اداکاروں کو وہاں کے لوگ فالو کرتے ہیں جن اداکاروں کی فلموں کی کہانیاں وہاں پہ ڈٹو چوری کر کے بنائی جاتی ہیں آپ ان کو کسی جگہ لکھی نہیں دیں کتنے ایک وہ شہر سے دوسرے رہی ہیں پورے اس میں ابھی تئیس مارچ سے لے کے اکیس یا بائیس مارچ کو آئی تھی شبنم صاحب آپ میرے حال میں چودہ پندرہ کو ان کی واپسی ہے تو کتنے کہاں پہ گئی ایک وہ مذاکرات پرگرام انہوں نے کیا ٹھیک ہے وہ ایڈ کا پرگرام تھا وہ بھی ان کی مجبوری تھی شاید جنہوں نے پرگرام کیا پلان تو وہ وہاں پہ چلی گئی تھی ان کی مجبوری تھی جو بلانا چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پرگرام کو چار چاند لگ جائے ہمارا پرگرام اچھا بچ جائے اب اس کے علاوہ وہ بھی ان کا شکریہ ہے عمران شرف کا بھی شکریہ انہوں نے یاد رکھا انہوں نے بہت پورا آپ کے سامنے دونوں ادھاکاروں کا کریر بھی رکھ دیا دونوں آرٹسٹ کا کون کہاں پہ کھڑا ہے اور دونوں کے ساتھ فرق کتنا ہے ریسپشن میں اور مذبانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وہ بھی دوسرے ملکی ہیں وہ بھی دوسرے ملکی ہیں انہوں نے پاکستان کی فلموں میں کام کیا انہوں نے اپنی فلموں میں کام کیا یہاں سے انہیں سرکاروں نے ایوارڈ دیا ہے دوسرے وہ بھی اگر مذبانی کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو پاکستان اپنی روایت برکرا رکھتا ہے تو یہاں بھی ریکسمنٹ چاہیے تھی یہاں میں بھی اس طرح کی مثالیں نہیں چاہیے کیا میں یہ سوچوں فواد خان صاحب کہ آپ نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے اور آپ نے مزید بھی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی گھڑویل بنانے کے لیے ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیا سارا کچھ خالی کروا دیا وہاں پہ میرے ذہن میں تو یہ سوال آتا ہے میرا تو یہ سوال ہے کہ کیا فواد خان صاحب نے اگر وہاں پہ کام نہ کیا ہوتا فلموں میں وہاں پہ کام کیا اچھی بات ہے اور آپ واحد ہیں جنہوں نے وہاں عزت بڑھائی کیونکہ باقی لوگ جو مارے گئے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کردار ادا کیے لیکن ان کو کم از کم کردار اچھا ملے تھا اچھی بات ہے فواد خان کی لوگوں نے تعریف کی بہت اچھی بات ہے میں فواد خان صاحب کا خود فینوں مولا جٹ کا وہ دیکھے لیکن میرا یہاں پہ سوال ہے کہ اگر آپ وہاں پہ کام نہ کر رہے ہوتے کیا ہوتا اور آگے بھی اس طرح کی پلاننگ آپ اس کو ممتاز کو اتنا پروٹوکول دیتے اس کے پیچھے تو آپ کا پھر پورا ایک میٹھڈ نظر آتا ہے کہ آپ نے کس وجہ سے کیا کیوں کیا لیکن خدا رہا آپ اپنے اداکاروں کو بھی ہمارے میں نے بے تاشاہ یہ سارے ہمارے سینئر اداکار ہیں ان کو کیوں عزت نہیں دی جاتی اس طرح سے ان کو کیوں انڈر ایسٹی میٹ کیا جاتا ہے سب کے سب نے ایسی سے کام کیے میں کہ انڈیا والے غلام ایدین صاحب کی وڈیرہ فلم ہے انڈیا میں اس کا ستہ ناس کر کے رہ دیا تھا شطر گند سینہ نے مستقریش صاحب نے جو وڈیرہ کا کردار ادا کیا تھا سنیل دت میں ستہ ناس کر کے رہ دیا تھا یہ یہ ہمارے اداکار ہیں کہ وہ ان کو ملتے ہوئے نہیں تھکتے ان کی شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے دھرمیندر ہمارے عام لیفٹی کوئی نہیں کرواتے تو یہ ایک ایشو تھا جس کو اب میں اگلی ایشو پہ آتا ہوں ہیرہ بندی کے اوپر بڑی میں نے ریویو بھی دیا اس کے کرٹسزم کے اوپر بھی بات کی تھی ابھی بھی جاری ہے کچھ لوگوں نے آپ پسند کیا ہے دیکھیں پسند کرنا نہ کرنا ہر کسی کے اپنے رائے ہو سکتی ہے لیکن وہ جو رائے ہوتی ہے ایک تو تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہے تو اچھا ہے دوسرا with arguments ہونی چاہیے اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے اس کی بھی argument اس کے اندر کیا کیا چیز اچھی ہے اگر آپ کو چیز اچھی نہیں لگی اس کے اندر بھی arguments ہوتا ہے اب میں نے دیکھا ہے ہیرہ منڈی کے اوپر او جی میں نے پانچ منڈ کی دیکھا بھئی آٹھ گھنڈے کی سیریز ہے ساڑھے ساتھ گھڑے ساتھ گھڑے گی آپ پانچ منڈ میں کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو انگریزی فلمیں آدھا تھا پونہ پونہ گھڑے گی ایسی فلمیں دکھا سکتا ہوں جو آخر تک کلائمیکس تک بالکل بہت فلمیں تھیں بعد میں انہیں آسکر ایوارڈ ملے ہوئے اکیڈمی ایوارڈ انہیں ملے تو آپ کس طرح اندازہ کر سکتے ہیں بھائی اترے آپ کہاں سے آگئے ہیں کہ پانچ منڈ کی فلم دیکھ کے آپ نے فلم بند کر دی پانچ منڈ میں تو نمبر اور ٹائٹل چلتے ہیں فلم کے پانچ منڈ میں تو کرداروں کا انٹرڈکشن پورا نہیں ہوتا آدھا گھنٹہ ہی کہہ دیتے کم از کم تو احمد لی بڑھ سب ہمارے بڑے اچھا آرٹسٹ ہیں انہوں نے کہا جی ہیرہ منڈی نہیں ہے کھیرہ منڈی ملے اب یہ کوئی تنقید کرنے کا طریقہ نہیں ہے تنقید کرنی ہے تو آرگومنٹ کریں کہ اس کا پلاٹ آپ کو اچھا نہیں لگا اس کی ڈائریکشن آپ کو اچھا نہیں لگی جی طبعی ہے جی ایفیکٹس کی اور ویجولز کی طبعی ہے اوہ ویجول بھائی ایگزیجریٹڈ چیزیں میں پہلے اس دن کہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی بہت اتنا آلی شان شاہی ملکستان دکھایا بھائی فلم ہے ایگزیجریٹ کیا ہے یہ بنانے والے کو داد نے کہ اس نے مغلی عظم بھی تو اسی طرح اس دن کہ بڑا سارا ہر چیز بڑی بڑی وسیع پہ مانے میں دکھائی تھی یہاں میں منیشہ کے اور علا ہے جو کہ ایک قسم کی ہیڈ ہے اس کی توائفوں کی اس کے گھر کو اگر وہ اس کا روپ دب دبا نہ دکھایا جاتا وہ روپ دب دبا اس کے پہناوے میں اس کے رہن سین میں اس کے گھر میں نظر آتا آنا چاہیے تھا تب اس کا روپ دب دبا بنتا تھا کہ باقیوں کا نیچے لگایا یہ سارا ایک پورا ایک میتھڈ دکھا ہے آپ کو کیا چیز اچھی لگی آپ اگر تنقید کرتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد دینا اس کی ایڈیٹنگ ٹھیک نہیں ہے یہ کھیرہ منڈی کہہ دینا خام خواہ مطلب ہے آپ آپ سے تو ایک گنجل فلم تھی ٹھیک ہے شکریہ دا کرنے جناب امائیو سعید صاحب کا اور ندیم بیک کا جس کی وجہ سے آپ کو کام ملنا شروع ہوا اور آپ تھوڑے سے کئی شمار ہوتے ہیں آپ پہ ادر دہم تو نور جانگلہو ہو تو آپ کوئی پہچانہ ہی نہیں تھی میڈم نور جانگلہو ٹھیک ہے تو آپ نے وہ جو کمیڈی کمیڈی کردارے بعد میں آپ نے سنجدگی کی طرف بھی آنے کی کوشش کی گنجل میں آپ سے چلا تو جانی رہا تھا تو ٹوٹل آپ نے شہرشید کو کاپی کیا چلنے فٹ ورک تک ان کو پتہ نہیں تھا یہ میں نے گنجل کے ریویو کے دوران بھی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ٹھیک ہے شہرشید کو وہ سعیسد دانے کاپی کیا یہ فٹ ورک بھی ایک چیز ہوتی تو آپ کھیڑا مڈی کر رہے ہیں آپ کو تو اس طرح چابی دے کے آگے چلایا جا رہا ہے جس طرح کوئی نیچے سے فٹ ورک ایک ہوتا ہے بندے کا ایک سعیسد دانے کو دخواست ہو تو فٹ ورک ہوتا ہے تو جناب اس طرح نہیں ہوتا تنقیر کی جاتی ہے اور اس میں ایک دائرہ ہوتا ہے اس دائرے ایسا نہیں ہونے چاہیے جس طرح آپ کو الخام کا پرکاش کوئی نظر آئے کوئی اس طرح کا کوئی وہ نظر آئے فن ہے فن آپ کی دادی جان وہیں سے سٹار لیا تھا ٹھیک ہے پھر آنا جانا بھی لگ رہا بعد میں پھر ان کا فن بہت بڑا تھا نو ڈاؤٹ اور پھر لطا صاحب ان کو استاد مانتی سارا کچھ ہے یہ اس طرح کہہ دینا کہ جناب بھی یہ کھیڑا مڈی افنانا ہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے تھوڑی سی تو ناظرین یہ دو تین ایشو اس طریقے پر بات کرنی تھی اپنا خیال رکھئے گا ابھی تاکہ لیے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ